تلنگارہ میں اگلے سب انتخابات میں دوبارہ بیارہ سے حکومت برائے گی ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے سیاست ٹھوی کے رمائندے سید اسمائل زبی اللہ سے خاص باتچیت کے دوران یہ دعویٰ کیا محمد محمود علی نے دعویٰ کیا کہ تلنگارہ میں گنگا جملی تہذیب کا بولبالا ہے پھر خواب رسی کی کوئی گجائش نہیں ہے کیسی آر دوبارہ تلنگارہ میں حکومت تشکیل دیں گے آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص باتچیت ریاست میں انتخابات کا ماحول آہستہ آہستہ گرم ہوتا جا رہا ہے مختلف شعبوں سے مختلف گوشوں سے بڑھ سر اقتدار جماعت پر تنخیدے بھی ہو رہی ہیں اسی پس منظر میں ریاستی وزیر داخلہ جناب محمد محمود علی صاحب سے ہم یہ خصوصی گفتگو کرنے کے لیے ہم پہنچے ہیں تو ریاست میں دوبارہ ٹی آر ایس پارٹی بی آر ایس پارٹی جو بدل گئی ہے بی آر ایس ہو گئی ہے اس کا دوبارہ اقتدار میں آنا کس حد تک یقینی آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھئے سا فیصد یقینی بی آر ایس پارٹی نے جو کام کیا ہے تلہنگانہ کے اندر آپ نکال کے دیکھ لیجئے سارے ہندوستان کے ادھر اسٹیٹ سے کمپیر کر کے دیکھ لیجئے آج نمبر ون اسٹیٹ اس وقت نو سال کے اندر بنی تو تلہنگانہ اسٹیٹ ہے نمبر ون مل فیر اسکیم ایمپلیمنٹ کرنے والی پارٹی ہے تو تلہنگانہ اسٹیٹ ہے گنگا جمنا تحزیب کو فروغ دینے والی ہے تو ہمارے تلہنگانہ اسٹیٹ ہے ہر شعب حیات میں چاہے وہ کیسان سے لے کے مزدور تک بلا مذہب ملد ہر ایک کو ترخیب میں آکے بڑھانے والی کوئی پارٹی ہے تو بی آر ایس پارٹی مجھے سو فیصد یقین ہے بہت بڑی میجایٹ سے ایسا نہیں ہے کہ حکومت بنانے کے تو اس سابقہ میں ہم تیر سٹھ ایمیلے جیت کر بھی بڑھائیں پھر اس مرتبہ سو ایمیلے سے زیادہ جیت کر بتائیں گے یہ جو لوگ پرپورنڈے کے کچھ دن پہلے بی جے پی کرتے رہی ہیں اب کچھ کانگریز بھی کرتے آ رہے ہیں ہم کو پورا پورا تلہنگانہ عوام کو بھروس آئے کہ صرف کیسی آر صاحبی تلہنگانہ کو ترقی دلا سکتے اس لیے کہ کانگریز حکومت ارتالیس سال یہاں پر حکومت کیے اور ہم نو سال حکومت کیے آپ کمپر کر کے دیکھ لیجئے نو سال ارتالیس سال میں جو ڈیفرنس آئے وہ عوام اچھی طریقے سے جانتی ہے میکزمیم عوام یہی چاہتی ہے کہ پھر سے بی آر ایس پارٹی اختیار میں ہے کیسی آر صاحب پھر سے پور میں رہے تاکہ عوام کو امن ملے ترقی ملے اور آگے بڑھنے کا موقع بی آر ایس سٹیٹ میں خاص طور پر تلہنگانہ میں فرقہ پرست طاقتیں ریاست کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو اس کے لیے وہ فرقہ پرست طاقتوں کو رکنے کے لیے بحیث سے تھی ہوم منسٹر اور پارٹی کے ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے اور پارٹی کا جو علاہ عمل حکمتی ہے وہ کیا رہی ہے یہ کہ ہماری سٹیٹ میں فرقہ پرستی کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے جو شخص بھی فرقہ پرستی پھیلانا چاہتے ہیں اس پر ہمارا خانونی شکن جائے اس طرح تکس کے رکھے ہیں کہ لوگ کوئی سونج بھی نہیں سکتے کہ یہاں پہ فرقہ ورنہ فسادات ہو گیا اس طرح کا ماحول آئے گا جو جو ہزار چودہ سے پہلے کہا تھا سی ایم صاحب اقتدار میں آنے کے بعد سب سے اہم پالسی کے اندر جو ہے امن اور بھائی چارگی کو بڑھا ہوا دینے کے لیے بہت پولیس کو بہت پاور دیئے سابقہ میں پولیس کے اندر جو ہے پروٹیکل انوالمنٹ ہوا کرتا تھا آج کوئی بھی بڑے سے بڑا ایم پی ہو بڑے سے بڑا ایم میل ہو انوال نہیں ہو سکتا کسی پولیس ٹیشن کے اندر کسی پولیس کی کاریوی میں انوال نہیں ہو سکتا سی ایم صاحب بہت سختی سے اس پر کنڈول کر کے رکھے مجھے امید ہے کہ فرقہ پس طاقتیں کبھی کام نہیں کر سکیں آپ کو چھوٹی ایک مثال دیتا ہوں انتران بڑا ہندوستان ہے اتنے لوگ جلے ہیں مرے ہیں کٹے ہیں ہندوستان کے اندر فرقہ پر آفیس آزاد میں کبھی کسی بھی ایم میلے پر پی ڈی ایٹ نہیں لگا گیا ہماری واحد اسٹرٹ ہے ہندوستان کے اندر جو رازہ سنگھ جیسے آدمی پر پی ڈی ایٹ لگا گیا اسے جیل بھی جا گیا تھا یہ اچھی طرح سے تلہانی کے عام جانتی ہے کہ ایسی آر کبھی بھی فرقہ پسطے کو برداشت نہیں کریں گے سی ایم صاحب ایک بات کہہ چکے ہیں میری حکومت دے ہی تو پروانے مہار میں گنگا جمنہ تحضیب کو برکار رکھوں گا اور اسی طرح حکومت کروں گا اس کی مثالیں بتا چکے ہیں آپ دیکھئے دوہزار چودہ سے دوہزار آج تیویس تک دیکھئے کہیں بھی اتنا بڑا ایک بار بہنسا کے اندر معمولی سا ٹینچن ہوگا تھا ماں اتنے سی سی ٹی وی کیمرے اور آفیسروں کو دو دو بڑے بڑے آفیسروں کو آپائنٹ کیا گیا پولیس سے ایک فورس بھیا گیا بتائلین کا پوری تاکہ ہوا اس کے بعد اگر ہوں گا تو بہت سختی سے وارننگ دی گئی ہے اور پولیس محکومت کو بھی سی ایم صاحب نے سمجھایا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا جب تک یہاں اقتدار پر رہوں گا کیونکہ اوان میں بھائی چار کی محبت برخار رکھوں گا یہ میرا سب سے پہلا حصول ہے پاہر آئیس بات کی بات ہے سب سے پہلے جو سی ایم صاحب جانتے ہیں تاریس جانتے ہیں ہماری میں بھی بتایا نا آپ کے چانمہر کے بارے میں کولی خطر شاہ نے جو فونڈیشن لگا تھا چار مینار بنانا تھا ہندو مسلم سکھی سے ایک سنٹی میٹر کا فرق نہیں تھا اسی طرح آج بھی اسی ماحول کو لانا چاہتے ہیں وہ محول انشاءاللہ ہمیشہ خائم رہے گا سب بی آر اس پارٹی پہ اخلیتوں اور اخلیتی خائدین دونوں کے ساتھ نائنصافی کا الزام لگایا جا رہا ہے مختلف گوشوں سے سب یہ جو الزام لگانے والے لوگ نادان ہیں آپ دانیشور سے پوچھ لیے کسی اس بات پر عام آدمی تو پارٹی کا کوئی لباس پیناوا ہے تو وہ تو ہمیشہ اس کا کامی ہندوستان کا دستور ہے ہندوستان کی جمہوری آتا ہے کہ ایک کام کرتا ہے تو دوسریوں اس پر تنقیق کرتا ہے یہ تو سلسلہ چلتا رہا ہے مگر پی آر اس پارٹی حکومت کرنے سے پہلے جو حالات تھے اور آج دوہزار چودہ کے بعد جو آج حالات آج چل رہے ہیں آپ دیکھیں زمین آسمان کا فرقہ محسوس کریں گے اور بہت اچھی تریخیص ہے ہر چوبہ یاد میں ہر قوم کے ساتھ انصاف ہوئے مسلمانوں کے ساتھ بھی آپ کو پورے فگر ابھی بتایا ہوں میں آپ کو فگر دیوں گا ابھی جتنا خرچہ کیا گا 48 سال کے اندر کانگریز جو خرچہ کری ہے اخلیتوں پر ہم نو سال میں اس سے چار گناہ زیادہ کر کے بتا ہے اب ریزنس سکوت دیکھ لیجئے شادی مبارد کے امام محسوس کے ہدیہ دیکھئے کونسی جگہ ہے مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی پر مجھے بتا ہے یہ کہیں پر بھی نہیں ہے مر اور کرنا چاہیے یہ کم ہے ہم جانتے ہیں بہت کم ہے کیونکہ نئی سٹیٹ بنی ہے پیسہ بہت کم ہے اور سنٹرل سے جگڑے کے بعد ہمارا پیسہ آنا بند ہو گیا ہے کیونکہ سنٹرلی جیستی حصول کرتی ہے تو سنٹرل کے اکانڈ میں جاتے ہیں کچھ اسکیم میں دیر ضرور ہو رہی پیمنٹ کرنے میں دیر ہو رہی ہم ہم پاس نوٹ چاپنے کی تو مشین نہیں ہے ٹیکس جو آتا ہے اس سے ہم تقسیم کرتے ہیں دیر سے آرہا ہے پرننگ ہو جارہا ہے ہم کئی سکیموں میں تھوڑا سلولی دے رہے اور سب سے وائدہ کرتے ہیں ایک ایک سے جو وائدہ کیا گیا ہے ایک ایک پیسہ بھی ہے تو برابر اٹھ کے گھر تک پہنچا جائے گا اور امن کی زندگی دیں گے ترخ کی رہا پر چل رہے ہیں میں ہی نہیں کہا رہا ہوں سارے ہندوستان کے لیڈر جب تلنگان آ رہے ہیں وہ دیکھ کے دنگ پکڑ رہے ہیں پرچو ایک انٹرلیکچر ٹیم آئی تھی مجھ سے ملنے کے لیے کہ تلنگانے میں کائیسا ڈیولپمنٹ آیا اتنا تیزی سے کائیسا ہوا ایک بار میں خود تھا جب ہمارے ساتھ اور مینسٹر گئے تھے چنٹرل کے اگری کلچر مینسٹر سے ملے تھے ہم لوگ ہمارا پیڈی خریدنے کے لیے انہوں نے کہا ایسا کیسا پروٹیکشن آ گیا آپ کے پاس ہم کو سمجھ میں یہا رہا ہمارا چالیس لاکٹرن کا پروٹیکشن تھا تلنگانے میں تو بلکل نہیں کے برابر تھا تین کو ٹرن تک چلے گا انڈیا میں نمبر ون اسٹیٹ ہے اگری کلچر میں پنجابی پیچھے ہوگا ہریاں آندھرا پردیس تو کدر کی پیچھے ہوگا انڈیا میں نمبر ون ہے تو تلنگان اسٹیٹ ہے ہر چوبیت میں انڈسٹری دیکھیں ہمارے پاس جو آ رہے ہیں آئی ٹی پا دیکھیں آپ کمپنی سے جتنے ہمارے پاس آ رہے ہیں آپ بتا لیے کہ آپ جا کے ائرپورٹ دیکھئے فلائٹ آ آج ہمارا دلی کے لیول سے ہمارے فلائٹ آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگوں ہمارے پاس ہیدراباد کے لیے تو آگے جا کر اور باگے بڑھے گا سی ایم صاحب نے اس کا ایکسٹینشن کے لیے پرمیشن دیا ہے کیونکہ ٹرافک بڑھ چکی ہے فلائٹ سے آنے والوں کی آپ ہائی ٹی سٹی جا کر دیکھ لیجے رجنی کانسہ خود آج سے جو بھی ایک پورٹیکل پارٹی بڑھے تھے بولے ہیدراباد جا کے دیکھاؤں تو مجھے ایسا دکھا کے دوبائی میں ہوں ایسا کب ہوا نو سے پہلے کے دیکھ لیجے آپ چودہ سے پہلے سے اب دیکھ لیجے آپ کیسہ فرق ہے بہت بڑا فرق ہے انشاءاللہ ہنڈر پرشن ہماری پارٹی بڑی مجھاڈ سے جیتیں گی اور پھر آنے والے ٹیم پانچ سال میں اور اچھے طریقے سے ہمارے دو پرائجٹ میں ہمارا پیسہ بہت زیادہ لگ گیا ایک پاور بہت ہم مائنس تھے پاور کے اندر دوسرا ڈرنگنگ وارٹر آپ اسکول ریزننسل اسکول ایک ہزار اسکول سے زیادہ کام کر رہے ہیں ہمارے مائنٹی کے بارہ سے جا کے دو سو چار ہو چکے ہیں انٹرمیڈٹ اپگریٹ کیا گیا ہے کہاں پر ہوا بتائیے کیونکہ بہت زیادہ خرچہ پانی پھلانے کے لیے کالی شرم پرائجٹ بنانے میں بہت بڑا خرچہ ہوا ہے کرنٹ کے لیے بہت بڑا خرچہ ہوا ہے آنے والے سالوں میں اتنا بڑا خرچہ نہیں ہے بہت زیادہ ریوینیو بڑھ چکا ہے سابقہ تلنگانہ ہمارا بجٹ ساٹھ ہزار کروڑ کا بڑھٹ رہا کے دو لاک ساٹھ ہزار کروڑ پہ آ گیا آپ خود دیکھ لیجے پاریٹ انکم دیکھ لیجے کیا تھی آج کیا ہو چکے پہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ضرور ہنڈر پرسنٹ ہماری جو پارٹی ہے بی آر ایس پارٹی بہت بڑی مجرد سے ایک سو سے زیادہ امیلے جیتیں گے پھر دوسری بار عوام کی عرض ہوئے ضرور پھٹ بی آر ایس پارٹی اقتر پہ ہے ضرور بنے گی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ریاست میں بی آر ایس پارٹی کے دوبارہ اقتدار میں واپس آنے کے دعوے کے ساتھ جناب محمود علی صاحب نے یہ کہا کہ اخلیتوں کے ساتھ اخلیتی خائدین اور اخلیتی عوام جو ہیں اخلیتیں جو ہیں وہ تمام کے ساتھ انصاف یقینی کیا جائے گا ہیدر آباس سے سید اسماعیل زبی اللہ سیاست ٹی وی